السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جنت کے نام اور ان ناموں کے معانی یوں تو جنت کے بہت سارے نام ہیں اور الگ الگ صفات کی وجہ سے یہ مختلف نام ہیں لیکن ذات کے اعتبار سے ان تمام کا مزداق ایک ہی ہے وہ جنت ہے اور یہ نام جو اللہ تعالی نے ہمیں بتائے ہیں یہ بھی اس کی رحمت ہے جنت کا ایک نام جو ہمارے سامنے زیادہ تر بولا بھی جاتا ہے اور سمجھا بھی جاتا ہے وہ جنت کا لفظ ہے جسے آپ انگریزیم ہیون کہتے ہیں یہ نام جنت کی تمام اقسام اور اس کی نعمتوں کے شامل ہے یہ نام یہ ہر قسم کی انواب پر مشتمل ہے اگر اس کے آپ روٹ ورڈ کو دیکھیں نا جسے عربی زبان میں ہم کہتے ہیں مادہ اشتقاق تو وہ جیم ہے اور نون ہے اور اس کے اصل معنی چھپنے اور پوشیدہ ہونے کے ہیں اسی لیے وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اسے جنین کہتے ہیں کیونکہ وہ پیٹ میں چھپا ہوا ہوتا ہے اسی طرح وہ مخلوق جو انسان کو نظر نہیں آتی اسے جن کہتے ہیں اسی طرح ڈھال کو اس کے لیے بھی مجن کا استعمال ہوتا ہے کہ یہ چہرے کو چھپاتی ہے اس کو ڈھاکتی ہے اور پاگل کو مجنون کہتے ہیں کہ اس کی عقل پوشیدہ رہتی ہے اور چھوٹے اور پتلے سام کو جان کہتے ہیں اسی سے باغ کو جنت کہتے ہیں کیونکہ وہ باغ میں داخل ہونے والے کو درختوں سے ڈھاکتا ہے اور چھپاتا ہے اسی طرح ڈھال کو مجن کے ساتھ ساتھ جنہ بھی کہتے ہیں دمے کے ساتھ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا پھر اللہ کے راستے سے روکا اچھا پھر ایک نام جو آتا ہے جنت کا وہ آتا ہے دار السلام سلامتی کا گھر اس نام کا ذکر قرآن کریم میں سورة الانعام میں بھی آتا ہے پھر سورہ یونس میں بھی آتا ہے اور اسی طرح سورہ راد میں بھی ہمیں تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الانعام میں کہ لہم دار السلام عند ربیہم ان کے لئے سلامتی کا گھر ہے کہاں ہیں ان کے رب کے ہاں واللہ یدعو الہ دار السلام اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے تو لہم دار السلام عند ربیہم ان کے لئے دار السلام ہے اور اللہ تعالیٰ دار السلام کی طرف بلاتا ہے دو باتیں ہیں اچھا یہ نام جنت کی حقیقت کے عین مطابق ہے کیونکہ وہ ہر طرح کی آفت ہر قسم کی مصیبت سے سلامتی کا گھر ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام بھی السلام ہے اس لئے جنتی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہیں گے وَتَحَيِّتُهُمْ سَلَامُ اور اسی طرح قرآن کریم میں سورة الرعاعد میں آتا ہے وَالْمَلَائِكَةَ وَرْفَرِشْتَ بِي يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ سَلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ تو ان کے پاس داخل ہوں گے ہر دروازے سے اور کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے سبر کیا بِمَا صَبَرْتُمْ سبر کے نتیجے میں تو سورة الرعاعد میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے اچھا اسی طرح تیسرا نام جو ایک ہمارے ذہن سے قرآن کریم سے گزرتا ہے ہمارے نظروں سے وہ دار الخلد ہے ہمیشکی کا گھر تو جنت کا یہ نام اس لیے ہے کہ اہلِ جنت کبھی بھی اس سے نہیں نکلیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ایسی عطا ہے ایسا عطیہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا غیر مجدود پھر ایک جگہ فرماتا ہے وَمَا هُم مِنْ هَا بِمُخْرَجِينَ وہ ان کو اہلِ جنت کوئی اس سے نہیں نکالا جائے گا اچھا اسی طرح ایک دار المقامہ بھی نام آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اہلِ جنت کا قول نقل کیا سورة الفاطر میں وَقَانُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّا رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي حَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ الَّذِي حَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُعُوبٌ تو وہ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا بے شک ہمارا رب بڑا مغفرت والا ہے بڑا قدردہ ہے جس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ہمیشہ رہنے کے مقام میں لا اتارا جہاں ہمیں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہمیں تھکن ہی محسوس ہوگی تو صورت الفاتر میں آیات چونتیس اور پینتیس میں ہمیں یہ نام بھی ہمارے سامنے آتا ہے یہی ہے نا کہ قرآن کریم کا جواب متعلق کرتے ہیں تو پھر یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے کھلتی ہیں ایک ایک کر کے پھر انسان اس پر غور کرتا ہے غوث کرتا ہے پھر دیکھتا ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے رب کا کتنا کرم ہے مجھ پر کتنا کرم ہے مجھ پر اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہاں دار مقامہ کا لفظ آتا ہے ایسی جگہ جو ہمیشگی کی ہے ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے اچھا اب اسی طرح ایک نام جنت الماوہ بھی آتا ہے سورة النجم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے پاس ٹھکانے کی جنت ہے ٹھکانے والی جنت اسی طرح جنت عدن بھی آتا ہے کہ بعض کا کہنا یہ ہے کہ وہ کسی مخصوص جنت کا نام ہے لیکن بعض کہتے ہیں کہ وہ تمام جنتوں کو شامل ہے وہ ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے غیب سے وعدہ فرمایا ہے پھر سورت فاطر ہی میں فرماتا ہے آیہ نمبر 33 میں تو یہاں فرماتا ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والے باغات ہوں گے جن میں وہ داخل ہوں گے تو ان میں ان کو سونے کے کنگن اور موٹی کے زیبرات پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا تو عدن کا جو مادہ اشتخاق ہے جو اس کا روٹ ورڈ ہے اس پر خود دلالت کرتا ہے کہ وہ تمام باغات جنت و عدن ہیں کیونکہ عدن کے معنی کے قیام کرنے اور دوام کے اچھا اسی طرح دار الحیوان بھی ایک نام آتا ہے یعنی زندگی کا گھر سورة العنقبود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَتِ لَهِيَ الْحَيَوَانِ آخرت کا گھر ہی اصل زندگی کا گھر ہے تو تمام مفسرین کے نزدیک یہ دار الحیوان سے مراد جنت ہے جنت کو دار الحیوان کہنے کی دو وجہ ہو سکتی ہیں ایک کہ آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے کیونکہ زندگی کیف و سرور سے بھری ہوئی ہوگی جس میں کوئی قدورت وغیرہ نہیں ہوگی اور دوسری آخرت ایسا گھر ہے جس کو کبھی فنہ نہیں اور آٹھوہ نام جو آپ کے ہاں بہت زیادہ بولا بھی جاتا ہے اس کی وجہ بھی ہے اور خواہی بھی کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مانگنے کا کہا ہے جنت الفردوس تو فردوس کا نام بھی قرآن میں آتا ہے سورة المومنین میں اولئیکہم الوارثون الذین یریثون الفردوسہم فیہا خالدون یہی لوگ وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور پھر ایک جگہ سورة کاف میں بھی فرماتا ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کامکین کے لئے فردوس کے باقات ہوں گے بطور مہمانی کے تو فردوس تمام جنتوں کا نام بھی ہے باز کہتے ہیں کہ بھئی ایک قول یہ ہے کہ وہ جنت کا سب سے افضل اور عالی درجہ ہے اور فردوس کے اصل معنی باقے ہیں حضرت کاف فرماتے ہیں کہ فردوس اس باق کو کہتے ہیں جس میں انگور ہوں اور دحاق فرماتے ہیں کہ فردوس اس باق کو کہتے ہیں جو درختوں سے گھیرا ہوا ہوا اور اسی طرح ایک قول جو ہے وہ اور بھی زمن میں اور بھی اقوال آتے ہیں لیکن حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ کا ثواب ہر جنتی کے لئے فردوس کے باغات کی شکل میں ہوگا جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے وَإِنَّ ثَوَابَ اللَّهِ كُلُّ مُخَلَّدٍ جِنَانٌ مِّنَ الْفِرْدَوْسِ فِيهَا مُخَلَّدُ حضرت حسان ابن ثابت کا یہ مشہور شعر ہے بارال اسی طرح جنت عیم جو ہے نعمتوں کے باق اس کا ذکر بھی قرآن میں آتا ہے سورہ لقمان میں کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمال کیے تو ان کے لئے جنتوں کے باغاتیں تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں ساتھ بیان کیے ایمان لانا پھر نیک عمل ایمان سے پہلے نیک عمل کو نہیں بلکہ ایمان کے بعد ایمان شرط ہے پھر نیک عمل وہ بھی اللہ کے لئے تو اس طرح یہ نام بھی جنت کی تمام قسموں پر صادق آتا ہے کیونکہ ہر جنت نے مختلف انواع و اقسام کی چیزیں ہوں گی اور نعمتیں ہوں گی اچھا پھر جنت کا ایک اور نام آتا ہے پر امن جگہ مقام امین سورة الدخان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے بے شک متقی جو ہے وہ پر امن جگہ میں ہوں گے یعنی باغات اور چشموں میں ہوں گے تو مقام کے معنی ہے قیام کرنے کی جگہ اور امین کے معنی ہے وہ جگہ جو ہر برائی آفت اور ناپسندیدہ چیزوں سے محفوظ ہو اور گیاروہ اور مقعد الصدق آلا مقام جیسا کہ سورة القمر میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جو پرہزگار ہیں جو پرہزگار ہیں وہ باغات اور نہروں میں ہوں گے جو پرہزگار ہیں وہ باغات اور نہروں میں ہوں گے کہ اس سے وہ تمام مقاصد حاصل ہوتے ہیں جو کسی ٹھکانے سے حاصل ہونے چاہیے صدق کے اصل معنی صحت اور کمال کے ہیں اور اسی سے صدق آتا ہے جس کے معنی کسی چیز کے ٹھوس ہونے کے ہیں بارال جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے بعض لوگوں نے اس کی تفسیر جو ہے جنت سے کی ہے اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد وہ عمال ہے جن سے جنت حاصل ہوتی ہے ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے لیکن تحقیقی بات یہ ہے کہ اس سے مذکور یہ تمام سب ہی چیزیں ہوتی ہیں جو اس سے مراد لی جا سکتی ہیں اور سب کی سب حق ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائن کراتا جلوں کیونکہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں